علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں علی مولانا حسن میر پوری صاحب شیر پڑھا رہے ہیں کہ علی کے نام پہ جیتا ہوں جان دیتا ہوں بنا میں میسم و قمبر بیان دیتا ہوں تو خدا کرے علی اکبر کو خواب میں دیکھوں اسی خیال میں اکثر آزان دیتا ہوں اسی خیال میں اکثر آزان دیتا ہوں انہی مصروں کی روشنی میں گزارش ہے جناب شاہد سیوانی صاحب سے کی وہ تشریف لائیں آپ حضرات سے گزارش ہے نارسلواز سے استقبال کریں جناب شاہد سیوانی صاحب بہتر شاعر ہیں انشاءاللہ آپ حضرات محسوس دوں گے کہاں وہ لطف کسی بزے مکو سجانے میں اولادہ فرمائے توجہ چاہتا ہوں کہاں وہ لطف کسی بزے مکو سجانے میں کہاں وہ لطف کسی بز مکو سجانے میں کہاں وہ لطف کسی بز مکو سجانے میں مزاج آتا ہے ذکر تقی سنانے میں کہاں وہ لطف کسی بز مکو سجانے میں مزاج آتا ہے ذکر تقی سنانے میں یہ پر توجہ چاہتا ہوں ہم نے آدم سکمائیں خاصوں سے دیکھیں گے علی کا نام سبھالے ہوئے تھامی سم کو علی کا نام سبھالے ہوئے تھامی سم کو علی کا نام سبھالے ہوئے تھامی سم کو نہ لڑے کھڑا ایک قدم دار پر بھی جانے میں علی سبھالے ہوئے علی کا نام سبھالے ہوئے تھامی سم کو نہ لڑے کھڑا ایک قدم دار قدم دار پر بھی جانے میں ہم اپنے گھر میں بنائے ہم اپنے گھر میں میں بنائے ہی کی عزا خانا لگی نہ دیرے ہمیں خُلگ آنے جانے میں لگی نہ دیرے ہمیں خُلگ ایک سلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے ایک عزا خانہ لگی نہ دے رہاں میں خلد آنے جانے میں جہاں نے دیکھا پیمبر کو ہاتھ پھیلائے جہاں نے دیکھا پیمبر کو ہاتھ پھیلائے جہاں نے دیکھا پیمبر کو ہاتھ پھیلائے گوہر ہے وہ ابو طالب تیرے خزانے میں گوہر ہے وہ ابو طالب تیرے خزانے میں علی کو دیکھ کے کہتے تھے دشمنان رسول علی کو دیکھ کے کہتے تھے دشمنان رسول ہے آفیت ابھی میدان سے بھاگ جانے میں علی کو دیکھ کے کہتے تھے دشمنان رسول ہے آفیت ابھی میدان سے بھاگ جانے میں انہیں رسول کی نسرت سے کچھ غرض ہی نہ تھی انہیں رسول کی نسرت سے کچھ غرض ہی نہ تھی انہیں رسول کی نسرت سے کچھ غرض ہی نہ تھی لگے ہوئے لگے ہوئے تھے وہ بس دا وطہ اڑانے میں انہیں رسول ایک نسرت سے کچھ غرض ہی نہ تھی انہیں رسول کی نسرت سے کچھ غرض ہی نہ تھی تھی وہ بس دا وطہ اڑانے میں ہشیر خار کے عباس یا حسین حسن ہشیر خار کے عباس یا حسین حسن ہشیر خار کے عباس یا حسین حسن ہشیر خار کے عباس علی نظر آتے ہیں اس گھر آنے میں علی کی تیغ نے ان کا سکون چھین لیا علی کی تیغ نے ان کا سکون چھین لیا لگے ہوئے تھے پیمبریں کو جو ستانے میں علی کی تیغ نے ان کا سکون چھین لیا لگے ہوئے تھے پیمبریں کو جو ستانے میں نصیر بھائی یہ شیر آپ چلے گئے تھے خاصت سے شیر پر توجہ چاہتا ہوں یا آپ کے لئے یہ شیر ایک بار ملائدہ فرمائیں توجہ چاہتا ہوں جہاں نے دیکھا پیمبر کو ہاتھ پھیلائے جہاں نے دیکھا پیمبر کو ہاتھ پھیلائے گوھر ہے وہ ابو طالب تیرے خزانے میں گوھر ہے وہ ابو طالب تیرے خزانے سوچئے اس وقت جناہ میں جب شاہ سے خود ان کے ازادار ملیں گے ازادار ملیں گے جو خوا کے شفا لے کے نہ جائے گے کفن میں وہ حشر کے میدہ میں بھی بیمار ملیں گے بیمار ملیں گے بس ان سے ہی ابا سے علمدار ملیں گے علمدار ملیں گے جو دشمن شپیر اسے بیزار ملیں گے سلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد سلوات پڑھ دے پر محمد والے محمد پر باوازِ بلد سلوات پڑھ دے محمد 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 اگر یہ چاہتے ہو روشنی کی بات کرو اگر یہ چاہتے ہو روشنی کی بات کرو تو بسے نبی کی اور آلِ نبی کی بات کرو تو بسے نبی کی اور آلِ نبی کی بات کرو علی کے بچوں کا کوئی جواب بلا نہ سکا کسی بھی دورے کسی بھی صدی کی بات کرو کسی بھی دورے علی کے بچوں کا کوئی جواب بلا نہ سکا کسی بھی دورے کسی بھی صدی کی بات کرو زمانہ بندشو دارو رسن کب بیٹ گیا زمانہ بندشو دارو رسن کب بیٹ گیا سجی ہے مہفلے مدہت تقی کی بات کرو زمانہ بندشو دارو رسن کب بیٹ گیا سجی ہے مہفلے مدہت تقی کی بات کرو یہ آخری شرم بات فرمالے رضا کے گھل میں محمد تقی کی آمد ہے رضا کے گھل میں محمد تقی کی آمد ہے خوشی میں شاد رہو اور خوشی کی بات کرو خوشی میں شاد رہو اور خوشی کی بات